اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد مہربان علی فراف حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج آپ حضرات کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ شب براز سے پہلے عرفہ کرنا کیسا ہے تو آئیے بڑھتے ہیں مسارہ کی طرف اکثر لوگ شب براز سے قبل میت کا عرفہ کرتے ہیں مثلا مثلا مثال کے طور پر حلوہ روٹی وغیرہ پر فاتحہ دیلاتے ہیں پھر برادری میں تخصیم کرتے ہیں ساتھی ساتھ اگر کوئی شخص شب براز سے ایک دو تین چار دن یا ہفتہ دن قبل انتقال کر جاتا ہے یا ایک مہینہ پہلے یا دو چار مہینہ پہلے انتقال کر جاتا ہے تو اس کا بھی شب براز سے پہلے عرفہ کرتے ہیں اور اگر کوئی شب براز کے بعد انتقال کر جائے تو ایک سال بعد ہی اس کا عرفہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک سال تک ان کی روح بھٹکتی رہے گی اور قبرستان میں مومنین کی جماعت میں شامل نہ ہوگی جب عرفہ کر دیا جائے گا تب روح مومنین کی جماعت میں شامل ہوں گی معلوم یہ کرنا ہے کہ شریعت میں اس کی کیا اصلیت ہے کیا حقیقت ہے اب آئیے اس مسارہ کی گہرائی میں چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں جانتے ہیں اس کی اصلیت کیا ہے تو عرفہ کرنا کوئی معیوب کام نہیں ہے کوئی برا کام نہیں ہے بلکہ یہ اسالِ ثواب کا کام ہے جب چاہے کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں یہ کہنا کہ شبِ براز سے ایک دن پہلے ہی ہو سکتا ہے اور دوسرے دن نہیں ہو سکتا یا جب تک عرفہ نہ ہوگا وہ بھٹکتی رہے گی یا مومنین کی جماعت یعنی خبرستان میں داخل نہ ہوگی یہ سب باتیں بلکل جہالت ہے اللہ عزوجل توفیق دے تو ہر دن ہر ہفتہ ہر مہینہ اسالِ ثواب کر سکتے ہیں پھر اس میں حلوہ روٹی وغیرہ کی خصوصیت بھی نہیں ہے بلکہ ہر جائز چیزوں پر نیاز و فاتحہ درست ہے ہاں ایک بات کا خاص خیال ضرور رکھیں کہ برادری میں تقسیم نہ کریں بلکہ غریبوں یتیموں مسکینوں میں تقسیم کریں امیروں میں تقسیم نہ کریں سیدی سرکار عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روح نکال نے شبِ براز سے پہلے مجد کا عرفہ کرنے فاتحہ الگ دینے اور برادری میں تقسیم کرنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا روح نکالنا صرف اور صرف جہالت ہے حماقت و بیدت ہے فاتحہ دیلانا اچھا ہے دگر چیزوں کو غربہ میں غریبوں میں تقسیم کرنا اچھی بات ہے مگر برادری میں موت کے لیے نہ باتا جائے عرفہ تک یا بعد تک اگر ہمیشہ الگ فاتحہ دے تو حرج نہیں شامل لکھیں تو بھی حرج نہیں یہ سمجھنا کہ عرفہ تک الگ کا حکم ہے پھر شامل ہے یہ بلکل جہالت ہے مید کی دعوت برادری کے لیے منع ہے ان کا برا ماننا بے وقوفی ہے ہاں برادری میں جو فقیر ہو جو غریب ہو اسے دینا دوسرے فقیر کو دینے سے افضل ہے عرفہ کرنے کا اصل مقصد ہوتا ہے اسالے سواب کرنا اس لیے لوگ برادری میں حلوہ اور روٹی تخصیم کرتے ہیں مگر اسے کھانے کے بجائے جانوروں کو کھلیا دیا جاتا ہے یا تو پھر پھیک دیا جاتا ہے لہٰذا تخصیم نہ کر کے کچھ رقم غریبوں یتیموں محتاجوں کو دے دیں یا ان کی دیگر ضروریات پوری کر دیں یا غریبوں کو بلا کر گھر پہ ہی دعوت کر دیں کیونکہ عرفہ کرنا فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اور مستحب کے عوض میں مال کو ضائع کر دیا جاتا ہے یعنی کہ برباد کر دیا جاتا ہے جانوروں کو کھلا دیا جاتا ہے یا تو پھیک دیا جاتا ہے اس لیے تخصیم نہ کر کے کسی اور طریقے سے اسالے سواب کریں ہاں اگر آپ کو یقین ہو کہ فالاں کھلاتا ہے فالاں کھاتا ہے تو آپ اسے دے سکتے ہیں بلکہ ایسے غریب کو دینا افضل ہے واللہ عالم بسواب تفصیل دیکھنے کے لیے جاننے کے لیے فتاوہ رضویہ نومی جلد کتاب الجنائز کا مطالعہ ضرور کریں السلام علیکم